بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو روز مرہ کی زندگی میں ہم بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ایسے ہی کچھ مسئلوں کا میں حل لے کر آئی ہوں وہ بھی with zero cost تو گھر میں اگسا ہی پرانے بوٹل کیپس موجود ہوتے ہیں ویسے تو یہ بہت سی پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے بہت ہی ہلپفول ہوتے ہیں لیکن آج میں ان سے ایک بہت بڑی پرابلم کو سالف کرنے ہوں ہم دیلی لائف میں فیس کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے ایک بڑی بوٹل کا کیپ لینا ہے آپ چاہیں تو اس کیپ کو گلوگن کی مدد سے فل بھی کر سکتے ہیں میرے پاس گلوگن موجود نہیں تھی اس وقت تو میں نے ایک گتے کا پیس کاٹ لیا اس کے سائز کا اور میں اس پر گلو لگا کر اس پر چپکا کر اس کو بلوک کر دوں گی مطلب آپ نے ایک سائٹ سے اس کو بلکل بند کرنا ہے بند کرنے کے بعد آپ نے ڈبل سائٹی ٹیپ لینی ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹیں اور اس پر چپکا دیں گھر میں ہمیشہ سٹیشنری کی چیزیں ضرور رکھا کریں کیونکہ یہ آپ کے بہت سے کام آتی ہیں لگانے کے بعد ہمارا ایک زبردست دور سٹوپر تیار ہو چکا ہے اکثر ہی گھر میں جب ہم دروازے کھولتے ہیں تو اس کا ہینڈل لگنے کی وجہ سے دیوارے پیچھے سے خراب ہو جاتی ہیں تو جب بھی آپ کا کوئی دروازہ اس طریقے سے آپ کو تنگ کر رہا ہو تو آپ اس طریقے کا دور سٹوپر بنائیں اور دروازے کے پیچھے لگا دیں لگانے کے بعد آپ جتنی بھی زور سے اس دروازے کو کھولیں کبھی بھی آپ کی دیوار خراب نہیں ہوگی تو جیرو کاؤسٹ ہم نے ایک اپنا زبردست دور سٹوپر تیار کر لیا ہے اس کے بعد اکثر لوگ دھولے وے برتنوں کو رکھنے کے لیے اس طرح کا سٹیل کا ٹوکرہ کیچن میں استعمال کرتے ہیں برتنوں کو ہم واش کرتے جاتے ہیں لیکن اس ٹوکرے کو اگنور کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ آپ اس کی ڈیٹیل صفائی ضرور کیا کریں اور ڈیٹیل صفائی کرنے کے بعد آپ آئل لیں ایک کپڑے پر لگائیں اور اس ٹوکرے پر اچھے طریقے سے لگا دیں آئل لگانے کی وجہ سے جو پانی کی وجہ سے اس ٹوکرے پر زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ بالکل نہیں لگے گا کیونکہ اگر اس ٹوکرے پر زنگ لگ جائے تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ اس کو ضرور چینج کریں گے کہ یہ کچن میں گندہ لگ رہا ہے پیسے ویسٹ ہو جائیں گے تو اپنے پیسوں کو ویسٹ نہ کیجئے بلکہ ان کو سیو کیجئے بس اس طرح کی چھوٹی سے ٹپس ٹرائے کیا کریں جس سے آپ اپنی بہت سی چیزوں کو بچا کر رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میرے جتنے سبسکرائبرز ہیں سب کو عید مبارک اور مجھے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی عید کیسی جا رہی ہے تو جتنے لوگ مشکل میں ہیں سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے بعد جب بھی آپ برطن واش کر کے رکھیں کیونکہ آج کار گرمی کا بہت سم ہے کیڑے مکوڑے چھپکلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیشہ ان کو کور کر کے رکھیں ایسا کرنے سے کوئی بھی کیڑا مکوڑا چھپکلی آپ کے برطنوں کو ٹیچ نہیں کرے گا اور آپ کے برطن بلکل صاف رہیں گے اس کے علاوہ اکثری کچن میں بہت سے چھوٹے گیجٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں چاپرز کٹرز پیسرز پہ غیرہ موجود ہوتے ہیں تو ان کو سنبھال کر رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ان کو سپونز والے کبرٹ میں رکھ دیں تو یہ یہاں تو مسٹ پلیس ہو جاتے ہیں یا اگر بچوں والا گھر ہے تو بچے اس کو لے کر بھاگ جاتے ہیں تو اکثری گھر میں اس طرح کے دسپوزبل باکسز آئے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان چھوٹے چھوٹے گیجٹس کو اس طرح کے دسپوزبل باکس پہ رکھ کے سپریٹ رکھا کریں ایک تو اس طریقے سے یہ اورگنائز رہیں گے دوسرا جب بھی آپ کو ان کے ضرورت ہوگی تو within no time یہ آپ کو مل جائیں گے تو کچن میں اگر چیزوں کو اورگنائز کر کے رکھا جائے تو آپ کا بہت سا ٹائم بچ جاتا ہے اس کے علاوہ گھر میں موجود پانی کی پرانی باڈلز آپ کی بہت سی پرابلمز کو سالو کر سکتی ہیں عمومن جب پانی کی باڈلز پرانی ہو جائیں تو ہم ان کو پھینک دیتے ہیں کیونکہ یہاں تو ان کے ڈھکن تھوڑے سے ٹوٹ جاتا ہے یا ان کے لکھ خراب ہو جاتی ہے لیکن ان باڈلز کا ہم بہت ہی یوسفل استعمال کر سکتے ہیں جب بھی ہم گھر میں میکرونی یا پاستہ وغیرہ لے کر آتے ہیں تو تھوڑا سا استعمال کرنے کے بعد باقی پاستہ یا میکرونی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان پیکٹس میں کیڑے مکوڑے جانے کا ہچہ ہوتا ہے یا پھر اگر ہم ان کو بہت زیادہ سنبھال بھی دیں تو وہ اتنے سنبھال دیتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو ان میکرونی اور پاستہ کو آپ ان باڈلز میں ڈال کر رکھیں تو اس طریقے سے ان میں نہ تو کوئی کیڑا جائے گا اور ضرورت پڑھنے پر بہت آسانی آپ کو مل بھی جائیں گے ان باڈلز کو آپ کسی بھی اور چیز کو محفوظ کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جیسے ڈالے وغیرہ موجود ہوتی ہیں گھر میں تو کچن کی آرگنائزیشن میں ان کا استعمال کریں اور پیسے بچائیں اسی کے ساتھ ہم سب کے گھر میں اس طرح کی پیٹرولیوم جیلی بھی موجود ہوتی ہے حاصل طور پر جن لوگوں کے گھر سے لوگ عرب ممالک میں ہوتے ہیں ان کے گھر میں تو ضرور پیٹرولیوم جیلی کا ایک بڑا سا ڈبا موجود ہوتا ہے ویسے تو اس کے بہت سے ہیکس میں پہلے بھی اپنے چینل پر شیئر کر چکے ہوں لیکن آر میں ایک اور بہت زبردست گرمیوں کے ریلیٹڈ ہیک لے کر آئی ہوں گرمیوں میں سمیل کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے جب بھی آپ ڈیوڈرنٹ اپلائے کریں تو پہلے تھوڑی اسے پیٹرولیوم جیلی اپلائے کر لیں اپنی باڈی پہ اور اس کے بعد پرفیوم یا ڈیوڈرنٹ جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ لگائیں اس سے اس کی جو خوشبو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے گی اور دیر تک اس پرفیوم کی مہکی مہکی سے خوشبو آتی رہے گی تو اس گرمیوں میں اس ٹپ کو لازمی ٹرائے کریں اور ویزلین اور پرفیوم کا کمبینیشن ٹرائے کریں اور گرمیوں میں حاصل طور پر ایک پرفیوم یا ڈیوڈرنٹ اپنے بیگ میں ضرور رکھا کریں اس کے علاوہ دوائیوں کے جو اس طریقے کے حالی پیکٹس ہوتے ہیں یہ بہت کام کی ہوتے ہیں یہ صفائی میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں کیونکہ ان کے ایجز بہت زیادہ شاپ ہوتے ہیں تو جب بھی ہم اس طریقے کے وہ کر سکتے ہیں اس میں سے تمام مٹی گندگی جو بھی فسی ہو یا ان کو نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور چیز کی بھی ڈیٹیل میں صفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پیکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں اس ٹھیکن کو ڈیٹیل سے صاف کر رہی ہوں اور صاف کرنے کے بعد میں اب اس کو واش کر لوں گی تو بہت اچھے طریقے سے جتنی بھی گندگی اس میں فسی ہوئی تھی نا وہ صاف ہو چکی ہے اسی کے ساتھ جب ہم بیکری سے کیک لے کر آتے ہیں تو اکسے کیک کے ساتھ اس طرح کے ڈیسپوزبل ڈیبے بھی آپ کو ملتے ہیں تو کبھی بھی ان ڈیبو کو مت پھینکا کریں یہ بہت اچھی ارگنائزرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی گرپ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ کوئی بھی چیز رکھیں تو وہ دیر تک محفوظ رہتی ہے تو جب بھی آپ اس طریقے کے ڈیبے لے کر آئیں تو اس میں یہاں تو آپ کپکیکس رکھیں بسکٹس رکھیں اس کے علاوہ گھر میں کوئی بھی چیز آپ ارگنائز کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ارگنائزر ہے تو میں اکثر ان کو ایکز اور کپکیکس رکھنے کے لئے استعمال کرتی ہوں اس کے بعد اگر سبز مرچیں زیادہ لے کر آئیں تو ان کو سنبھال کر رکھنا بھی ایک پرابلم ہوتی ہے فریچ میں رکھنے سے بھی یہ مرچیں بہت جلدی حراب ہو جاتی ہیں تو ان مرچوں کو سنبھال لیں کبھی ایک بہت زبردست طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں ہمیشہ جب بھی آپ سبز مرچیں سنبھال کر رکھنا چاہیں تو اس میں جو بھی مرچ آپ کو خراب نظر آئے اس کو آپ اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دیں اس مرچ کو کبھی بھی آپ نے باقی مرچوں کے ساتھ نہیں رکھنا کیونکہ ایک حراب سبز مرچ آپ کی ساری مرچوں کو خراب کر سکتی ہے اس کے بعد آپ نے تمام مرچوں میں سے اس طریقے سے سٹیم کو ہٹا لینا ہے کیونکہ یہ سٹیم ہی آپ کی مرچوں کو خراب کرنے میں نمبر ون کردار ادا کرتی ہے ہٹانے کے بعد آپ نے ایک ائر ٹائٹ باقس لینا ہے اور اس میں ایک اخبار کا پیس تیہ کر کے آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بعد جتیمی مرچے آپ نے ساف کی ہیں وہ تمام آپ نے اس ڈبے میں رکھ دینا ہے اخبار سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ فریج میں مرچوں کو رکھتے ہیں تو وہ تھنڈک کے باعث ایک نمی سی بن جاتی ہے اور وہ اخبار اس نمی کو سوک کر لے گی اور آپ کی مرچے بلکل ہشک رہیں گی اب تمام مرچوں کو میں نے اس باقس میں رکھ لیا اور جو خراب مرچ تھی اس کو میں اس میں نہیں رکھوں گی بلکہ اس کو میں نے سائیڈ پہ کر دیا اب آپ ڈبے کو بند کریں اور اس کو فریج میں رکھنے جتنی دیر مرضی آپ ان کو استعمال کریں آپ کی مرچے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گی اس کے بعد گھر میں موجود مسالوں کو آ کر زیادہ دیر تک استعمال نہ کیا جائے تو ان میں جالہ لگنے کا حچہ ہوتا ہے اور اکثر ہی ہم کہیں پر چلے جائیں تو پیچھے سے ہمارے مسالوں کو جالہ لگ جاتا ہے تو آج جو ٹپ پہ ہم بتانے والی ہوں یہ آپ کے تمام مسالوں کے لیے ہے جب بھی آپ کہیں پر جائیں مسالے کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کرنا ہو تو اس پر تھوڑا سا نمک اس طریقے سے چھڑک دیں نمک ڈالنے کے بعد آپ ایک تیشو پیپر لیں اس کو اس کے اوپر رکھیں اور ڈھکن کو ٹائٹلی بند کر دیں آپ کے مسالے میں کبھی بھی جالہ نہیں آئے گا آپ جتی دیر مرضی مسالے کو استعمال نہ کریں مسالہ بلکل ٹھیک رہے گا تو اگر میری ٹپ تھوڑی سے بھی اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لیکن شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اللہ حافظ